بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے پیچھے کون سے وہ دماغ تھے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہاں میٹنگ تیپ پائے گی اور اس میں کون کون سے کردار شامل تھے اور اس حالات میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے اس کی وجہ کیا ہے اور اب اس میں جو میڈیا کے لوگ ہیں اس میں کیا کردار ادا کریں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے موشن آف نو کانفیڈنس جو ان کے خلاف عدم اعتماد کی ایک تحریک چلنی چاہیے تھی اپوزیشن کی طرف سے جیسا کہ ماضی میں ہوا وہ جو کہ انہوں نے خود چلا کر دنیا کے سامنے پوری دنیا میں آج اخبارات میں یہ مین ہیڈ لائن ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جنرل الیکشن میں جو انہوں نے ووٹ لیے تھے ایک سو چھہتر اور اب انہوں نے لیے ایک سو اٹھتر تو جو لوگ تو عمران خان صاحب کی حکومت کمزور ان کی پارٹی کے اندر درارے ہیں اور مختلف طرح کی باتیں کرتے تھے اب ان سب کے سامنے یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان پر ناصف کی پارٹی کا اعتماد ہے بلکہ یہ دو ووٹ انہیں ایکسٹر بھی ملے اب اسیمبلی کے ایسے جلاس میں آپ کو پتا ہے اپوزیشن نے مولانا فضل الرحمن صاحب آصف علی زرداری صاحب اور میاں محمد نواشی صاحب ان کی آپس میں جو ٹیلی فونک گفتگو اور بات چیت کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا اپوزیشن لاتی ہے انہیں چاہیے تھا وہاں کھڑے ہو کر دیکھتے اور شور مچاتے لیکن عمران خان صاحب کی اتنی اتمنان سے جو تقریر ہوئی اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ آج اسیمبلی میں اپوزیشن موجود ہی نہیں تھی تو یہ ان کو اس کا بڑا ایڈوانٹیج وہ انہوں نے کھل کر پھر اپنے خیالات کا اظہار کیا انہوں نے پھر بتایا کہ اب وہ اپنا لائے عمل کیا کریں گے لیکن اپوزیشن نے جو چال چلنے کی کوشش کی اب یہ بڑی امپورنٹ بات ہے سمجھنے کہ یہ بالکل ہمارے معاشرے کی اکاسی کرتی ہے بات آپ کو پتہ ہے جس طرح شادی بیعہ کوئی تقریب کوئی سالگیرہ ہو آپ کی تو آپ کے کوئی نہ کوئی ایسے رشتدار ضرور ہوں گے کوئی دوست احباب ہوں گے کہ جو اس رنگ میں بھنگ ڈالنے میں مشہور ہوں گے وہ کوئی نہ کوئی ایسا چکر چلائیں گے کہ آپ کی شادی کی تقریب ایک طرف رہی گی آپ ان کو سنبھالنے میں یا اس مسئلے کے اس میں لگ جائیں گے اور اس سارے کا سارا جو آپ کی اچیومنٹ ہے اسے پھیکا کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے یہ جو سازش ہوئی ہے کہ کسی طرح اب انہیں پتہ تھا اپوزیشن کو کہ یہ سب کچھ ہوگا پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن نے تو بائیکاٹ کر دیا لیکن دو ووٹ ضرور پڑے اور وہ محسن داور کا ووٹ بھی ہو سکتا ہے جو کہ پشتون ملی اتحاد کے اور آپ کو پتہ ہے وہ بڑے ناقدین میں امران خان کی اور دوسرا جماعت اسلامی کا کیونکہ ان کے اتحادیوں کے اور پی ٹی آئی کے جو نمبرز تھے وہ تھوڑے مختلف تھے تو ایسے میں اشارہ انہی کی طرف جاتا ہے وہی اس اجلاس میں موجود تھے اور انہوں نے اپوزیشن کی بات بھی نہیں مانی اس اجلاس میں آئے بھی تو یہ بڑی حیرانکون خبر ہے بارال آنے والے دنوں میں اس کی تصدیق ہو جائے گی کہ انہوں نے ووٹ ڈالا یا نہیں ڈالا یا کیا ہوا ساری تفصیل لیکن سردست جو مسئلہ ہے وہ اسیمبلی کے باہر والے میچ کا جس میں آپ نے دیکھا کہ مسلمی نون کے امینے شیخ روحیل اسکر بڑی انتہائی مطلب گری ہوئی زبان میں وہاں پر لوگوں کو گلیاں دے رہے تھے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مصدق ملک صاحب کو کروڈ میں سے جو لوگ تھے وہ تھپڑ مار رہے تھے پھر اب تھی جو ہمارے خاکان عباسی صاحب ہیں وہ پنچنگ پریکٹس کر رہے تھے افسوسناک بات یہ ہے کہ مریم جو ہماری مریم نواز صاحبہ نہیں جو ہماری سپوکس پرسن ہے مسلمی نون کی مریم اورنگزیب صاحبہ ان کو ایک لات بھی کسی نے ماری اور یہ بڑے افسوسناک اور یقین کریں پھر ایسن اقبال صاحب کو جوتا بھی پڑا تو یہ بڑے افسوسناک واقعات ہیں میں ان کو ٹوٹلی ان کی مضمت کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے اگر ہماری سیاست میں دیکھیں یہ اس طرح کے مہرکات شروع ہو گئے تو پھر یہ سلسلہ تھمے گا نہیں پھر کل کو یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہے ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے وہ جی ایو آئی کے لیڈر آن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں تشدد کا یہ انصر سیاست میں نہیں لانا جائے یہ بالکل غیر جمہوری عمل ہے اس کی میں ٹوٹلی مضمت کرتا ہوں چاہے جس کا جو آپ کا اختلاف ہے آپ جس مرضی فورم پر بات کریں لیکن آپ تشدد نہیں کر سکتے یہ ٹوٹلی آؤٹ اڈوئے لیکن اس تشدد کے پیچھے وجہ کیا تھی اب اس تشدد کی پیچھے وجہ یہ تھی کہ کل کی دیکھیں مجھے کل رات کو بھی تھوڑی سی بھنک ملی لیکن اس وقت کیونکہ دیر ہو چکی تھی آپ کو خبر دینے میں کل کو حامد میر صاحب کس میں نام آ رہا ہے اب تفصیلات جو ہے وہ مزید اور ملیں گی لیکن فلحال ابھی جو ہے وہ حامد میر صاحب پر شبہ کیا جا رہا ہے اور اسما شیرازی صاحبہ پر ان دو صاحبان کے ساتھ ملاقات ہوئی پرویز رشید صاحب کی اور پھر مریم نواز صاحبہ اس میں شامل ہوئی اور پھر یہ معاملہ تیہ پایا گیا کہ ہم بائیکارٹ تو جو یہ کر رہے ہیں سینئر لیڈران کیونکہ مولانا فضل الرحمن صاحب عاصف علی زرداری اور میاں محمد نواز شیف صاحب ان کے درمیان تیہ پا آ گیا تھا کہ بائیکارٹ کرنا ہے ہم نے اس طرف جانا ہی نہیں اب یہ بات یہاں تیہ پا چکی تھی لیکن چونکہ مریم نواز صاحب آپ کو پتا ہے بڑی اگریسیف قسم کی سیاستدان ہے اور ان کی جو سیاست ہے وہ فرنٹ فٹ پر کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اکثر تو انہوں نے یہ جو ہمارے میڈیا کے حامد میر صاحب آپ کو پتا ہے اور اسما شیرازی صاحب ان سے مشورہ کیا کہ اس صورتحال میں ماضی میں کیا ہو اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تو جس طرح عرفان صدیقی صاحب ہمارے آپ کو پتا ہے ایک میڈیا کوارڈینیٹر تھے میاں صاحب کے یا طلعہ توسین صاحب یا میاں صاحب کے رائٹر تھے یا ابھی بھی ٹوٹر پر ان کے جو بہت سارے حامی ہیں جو ان کو لکھ کر تقریریں دیتے ہیں اسی طرح حامد میر صاحب بھی آپ کو پتا ہے ان کو اپنی جو سیاسی پیشنگوئیاں اپنا تجزیہ اپنا تجربہ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انہوں نے اپنا تجربہ یہ شیئر کیا کہ جس وقت یہ سب کچھ ہو آپ لوگ وہاں پر باہر ایک پریس کانفرنس کریں اور پریس کانفرنس کراؤڈ کے سامنے کریں اور ان میں سے لوگوں کو جو چنا گیا وہ ان لوگوں کو چنا گیا کہ جو زیادہ تر میڈیا میں آتے ہیں ٹی وی چینلز پر آتے ہیں اور پھر وہ لوگ ذرا ان کا جو سٹائل ہے وہ بھی ذرا دھیما ہو جیسے خاکان عباسی صاحب تھوڑا دھیمے ہیں اگریسیو نہیں ہے ایسا نقبال دھیمے ہیں مصدق ملک کافی دھیمے ہیں مریم مورنگزیب تھوڑی اگریسیو ہیں لیکن چونکہ وہ عورت ہیں تو عورت کارڈ آپ کو پتا ہے وہ اچھا چل جاتا ہے وہاں تو انہوں نے ان لوگوں کو کہا کہ جب یہ آپ کی میٹنگ ہو رہی ہے جب آپ باہر آ کر اپنی آپ ایک وہاں پر پارلیمنٹ کے بار اپنا اپنی دکان کھول لیں اس سے یہ ہوگا کہ وہاں پر جو موجود آپ کے قریبی دوست ہوں گے وہ آپ کی باتوں سے اگریسیو ہو کر آپ پر کچھ نہ کچھ حملہ کریں گے کچھ بات چیت کریں گے آپ اس کا ہیوی ریسپونس دیں آگے سے یہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا اور کراؤڈ آپ کو پتا ہے کل سے طریقہ انصاف کے ٹوٹر پر چھے ٹرینٹ چل رہے تھے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سارے کے سارے لوگ ڈی چوک پہنچیں گاڑیوں کا ایک سمندر تھا ٹوٹر پر بلکہ مجھے بھی کسی نے شیئر کی تھی ایک ویڈیو وہ نے لگائی بھی تھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنداز میں گاڑیوں کا ایک سمندر امڑایا اور یہ عمران خان نے کال نہیں کی تھی مزہ کی بعد یہ لوگ خود اپنی مرضی سے ڈی چوک پہنچنا شروع ہو گئے کارکنان پوری جگہ جگہ سے ارپنڈی، اسلامباد، لاہور جگہ جگہ سے لوگ وہاں آ رہے تھے اب ایسے میں جب آپ کو پتا ہے ماحول تھوڑا گرم ہو تو کوشش کرنی چاہیے تھے اپوزیشن کو اور ان کو ابھی ہمارا چونکہ کراؤڈ اتنا موب کی آپ کو پتا ہے کہ آپ منٹیلیٹی ہوتی ہے اس کے سامنے چاہے کوئی لوگ بھی ہو وہاں سے آپ صرف بچ نکلیں غائب ہو جائیں لیکن آپ وہاں موب کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے موب جو ہوتا ہے کٹھے لوگ ہوتے ہیں گروپ ہوتا ہے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس میں انہیں آپ سمجھا نہیں سکتے وہ سمجھانے کا وقت نہیں ہوتا سٹوڈنٹس ہوں چاہے اس میں پولیس ہوں یا جو بھی لوگ ہوں تو اس میں زیادہ تر کوشش یہ ہی تو ہوتی ہے کہ آپ وہاں سے بچ نکلیں لیکن لوگوں نے اگریشن شو کی پھر شیخ روحیل اسکر جب آئے ان کی گالیاں ان کی جو ویڈیو تھی وہ فوراں سرکولیٹ ہوئی اور جون جون وہ لوگوں کو پتہ چلتا رہا وہاں پہ وہ پھر معاملات تھوڑے خراب ہوتے گئے پھر مصدق ملک صاحب پر بھی آپ کو پتہ ہے وہاں انہیں تھپڑ مارے گئے پھر خاکانباسی صاحب نے بھی ایک پنچ مارا کسی کارکن کو پھر وہاں پہ زیادہ شور بھی مچا اس کے بعد مریم ارنگزیق صاحب صاحب کو بھی کسی نے ایک لات ماری تو یہ ایک سلسلہ بڑا غلط ہے میں اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکن ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں عمران خان صاحب کے ویجن پہ چلیں وہ اسی بات کو بار بار آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ کوشش کریں کہ آپ نے تشدد کا راستہ استعمال نہیں کرنا اور آپ دیکھیں کچھ عرصے کچھ سوڑی دل عمران خان صاحب اس کو کنڈیم بھی کریں گے اب آپ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا جو آپ لوگوں کی جیتی ہوئی جنگ ہے اس پر اب میڈیا آج جو اپنی دکان کھولے گا شام کو اس میں ہر جگہ پر اب یہی واقعات ڈسکس ہوں گے تو جو اصل بات عمران خان اندر کر رہے ہیں جس میں پی آئی اے سٹیل میل اور کس انداز میں کرپشن کی گئی اور کس انداز میں عمران خان صاحبنا لاعمل بتا رہے ہیں کہ اب ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا آپ لوگوں نے باہر جو باہر میٹ شروع کیا تھا اس وجہ سے کام بڑا خراب ہوا ہے تو کوشش کریں تشدد کے راستے کی طرف نہ جائیں جمہوری انداز میں آپ لوگ جب جیت رہے ہیں جمہوری انداز میں قوم آپ کے ساتھ ہے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اگر میڈیا آپ کے ساتھ نہیں ہے وہ تو آپ کو شروع دن سے عمران خان کو پیسے نہیں دیتے آپ پیسے دیں گے تو میڈیا ہوگا بھئی آپ پیسے نہیں دیتے تو وہ کیوں آپ کا ساتھ دیں گے اسی طرح جو آپ کے مخالف سیاسی جمعاتیں ہیں انہوں نے تو مخالفت کرنی ہے تو آپ کو بھی مخالفت سہتے ہوئے ان چیزوں کو سیکھنا پڑے گا کہ تشدد اور آپ اپنی زبان میں نرمی ان چیزوں جمہوری انداز میں اپنی فائٹ جاری رکھیں اور آپ اس میں اپنے جو اختلافات ان کو چلائیں لیکن جو سب سے بڑا واقعہ آپ نے دیکھا جو سب سے بڑی بات دیکھی وہ عمران خان صاحب کی اتنی ہیوی پریزنس اور ان کا اعتماد اور یہ سارا آپ کے سامنے آیا دو سالوں میں بہت سی ایسی نئی چیزیں دیکھیں گے بہت سی نئی چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ مزید اس پر اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آگے لائے عمل کیا ہوگا جس پر میری کچھ بات بہت سارے لوگوں سے ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے خبر کی کھوج میں ہر وقت لگے رہتے ہیں تو انشاءاللہ نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے جو ہیں وہ ضرور پیش کی جائے گے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ